اسلام علیکم سامین یکم سفر المدفر اور سات اگست ہے خبر کا عنوان ہے مشہور شائر کا انتقال انہا للہ و انہا لراجعون خبر کے لیے دہلی سے حاجی عرفان صاحب ہمارے رابطے میں ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ورق ورق نیا آہنگ کچھ عروضی مضامین اور سات سو چوون اوزان پر مشتمل غدل یا مجموعہ کے مصنف اسلم حنیف کا انتقال ہو گیا ہے ان کے عمر ستر سال بتائے گئی ہے اور رات مغرب بعد ان کو سپردخاک کر دیا گیا ہے وہ بہت بڑے آدمی تھے علمی اعتبار سے مشہور شائر تھے اور فنی شائر جانتے تھے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس آدمی نے سات سو چوون اوزان پر مشتمل غدل یا مجموعہ لکھ دیا ہو تو شیر کی جو بہرے ہوتی ہیں جو وزن جو قافیہ بندی ہوتی ہے تو ان تمام چیزوں کا احاتہ کرنا یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے ان کی اس کتاب کا جب اجرہ ہوا تو حاجی عرفان صاحب اس میں موجود تھے اور ممتاز شخصیات ملک بھر سے اس میں شریعت ہوئی تھی برحال اتنے بڑے آدموں کے انتقال ہو گیا ہے آپ سبھی سامین سے مرہوم کی مغفرت درجات کی بلندی اور پسمان گان کے لیے سبر جمیل کی دعا کی ترخواست کی جاتی ہے بتا دوں مرہوم گردے کی بیماریں مبتلا تھے اور اسی بیمارے کے چلتے چلتے انہوں نے آخری سانس لی ہے دے ہو کے مرہوم زلہ سنبل کے گن نور علاقے کے رہنے والے تھے اور صحیح معنوں میں اردو عدب کی پہچان تھے